اسلام علیکم دوستو اگر یہ گھر سے نکالے جائیں گی تو ان کے ساتھ میں بھی گھر سے جاؤں گا اس کے بعد ہنان اپنے کپڑے پیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس گھر سے جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے بختاور بیگم یہاں آ جاتی ہیں اور ہنان سے کہتی ہیں کہ یہ ایک عورت کے لیے اپنے آپ کو تباہ کرنا کہاں کی اکل مندی ہے جواب میں ہنان کہتا ہے کہ اگر اپنا سب کچھ تباہ کر کے میں ایک عورت کی عزت بچا سکوں تو سمجھوں گا میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہنان مزید کہتا ہے کہ مجھ پر لگا داگ تو شاید وقت مٹا دے گا لیکن بھابی پر جو داگ میری وجہ سے لگا ہے وہ شاید کوئی نہیں مٹا سکے گا اس کے بعد ہنان بینش اور اس کی بیٹی کو یہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اس کے بعد بینش گھر جا کر کسی عورت کے قلعے لگتی ہے اور وہ جواب میں کہتی ہے کہ قدرت تو اپنا انتقام لے کر ہی چھوڑے گی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ساتھ بھائی اسوا کو ڈیوورس کو بھی پر دکھاتے ہیں اور اسوا جواب میں کہتی ہے کہ میری زندگی میں نہ اس رشتے کی اہمیت تھی اور نہ اس کاغذ کی اہمیت ہے اس کے بعد ادیل اسوا سے بات کرتا ہے اور اسوا سے کہتا ہے کہ تم میرا مقصد کبھی سمجھ ہی نہیں پائی میں اپنا مقصد حاصل کر کے رہوں گا اسوا کہتی ہے کہ بہت بڑی قیمت دے کر میں نئی ازادی حاصل کی ہے اب یہ ازادی میں کسی بھی قیمت پر کھو نہیں سکتی اس کے بعد وہ دیل کے ساتھ گھوم دے پھرتی ہے اور وہ دیل کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے کہ اچانک اسوا کی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور انہیں امرجنسی میں ہسپیٹل لے جاتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والی اپیسوڈز میں کیا ہوگا اور اس ڈرامے کا انڈ کیا ہوگا اور مختاور بیگم کا کیا انجام ہوگا اور اس کے علاوہ اسوا کو اس کے خود پرشتی کی کیا سزا ملے گی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے بتائیں میں اس ڈرامے کی مکمل کہانی اپلوڈ کر دوں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجھوڈ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں شکریہ